بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافیت سین ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہم نے ویچول یونیورسٹی کی جو دیٹر لاجک ڈیزائن کی جو اسائنمنٹ ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کے آل ایڈی تین پارٹس جو ہے میں کور کر چکا ہوں آر یہ لاسٹ پارٹ فور ہے جس میں میں فول لینڈ فلیج جو اسائنمنٹ اوڈیجنل ملی ہوئی ہے اس کو ہم سالو کریں گے اس سے پہلے تین پارٹ کے اندر میں نے اس کے اندر جو چیزیں پوچھ ہی گئی ہیں ان کو بیسیکل یہ آپ کو جو ٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا گرے کوڈ کیا ہوتا ہے اکسس سیون اکسس سیٹ اکسس نائن کوڈنگ سکیم کیا ہوتی ہیں اور ہمارے پاس کیاپنین کوڈنگ سکیم کیا ہوتی ہے ان تینوں ٹاپکس کو میں نے پارٹ تھری کے اندر کور کیا پارٹ وان ٹو اینڈ تھری کے اندر آج پارٹ فور کے اندر ہم پوری فول انڈ فلیج اسائنمنٹ کور کریں گے لیکن اس سے پہلے کمنٹ بوکس میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو میرا ٹیچنگ سٹائل کیسا لگتا ہے آپ کو میری سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے میں اسے مزید امپروف کر سکوں تو آپ نے لازمی کمنٹ بوکس کے اندر اس چیز کی وضاحت کرنی ہے تو اسائنمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ جو اس میں دو کوئسچنز ہیں اور ٹونٹی مارکس کے یہ قویشن قویشن نمبر وان کے ٹین مارکس ہیں اور قویشن نمبر ٹو کے بھی ٹین مارکس ہیں قویشن نمبر جو وان ہے اس میں بیسیکل یہ آپ کے پاس یہ قویشن گیون ہے اور کہا گیا جناب یہ ڈیفرنٹ یہاں پہ کوڈنگ سکیمز ہیں جیسے نمبر سسٹمز ہیں یہاں پہ ہیکزرےسیمل نمبر سسٹم ہے پہلے اس کے بعد پھر آکٹل ہے پھر یہ بائنری یا پھر یہ کیابمن نمبر سسٹم ہے چرہ ہیسیکل کو جسے اورцыسیمل نمبر سسٹم ہے کہتا ہے ان سب کو آپ نے کرنا یہ پہلے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہیں ان سب کو اس کو ہیکزرےسیمل کو آرکٹل کو بائنری کو اور کیب من JENکو سب کو دیسیمالکڑ کو کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ اری thème해비 کپ پریشن جو دنمیان میں لگئے ہوا ہے یہäre estamos کرنے ہیں اری ثم اٹھم اٹھم اٹھے پریشن پروفاؤنے کے بعد our nex tap میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا جو بھی آپ کی فائنل ڈیسیمل 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 کو اپنے آپ کو بیز فائف میں مین پر دین یہ خیمڈ سکیم خرشط ہے کچھ بی ہمکے آپ کو ویڈیوائیڈ ڈیمینڈر رول کے بچھلے میں بچھلے میں جو انسان بیس پائی فائف میں بچھلے میں بچھلے میں کچھ بچھلے کا بچھلے کے لیے چاہیے ہمیں دیسیمل چاہیے بانری یہ جو ہمیں گیون ہے اس کا دیسیمل چاہیے اور یہ کیا بانری چاہیے تو ون بے ون ہم سب کو سال کرتا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے جو ہمارے پاس دیسیمل ویلیو گیون تھی سکس ایک فور ڈی ای ٹو یہ ہی دیسیمل میں گیون تھی اس کو ہم نے بے سٹین یعنی ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا تھا تو آپ کو پتا جب بھی کسی بھی ایک نمبر سسٹم کو ہم نے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کے لئے ہم سم آف پوزیشنل ویٹ میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں اب سم آف پوزیشنل ویٹ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو جو بھی نمبر سسٹم کی ڈیجٹ گیون ہے ان تمام ڈیجٹ کو آپ نے ملٹی بلائے کرنا ہوتا ہے اس گیون نمبر سسٹم کی بیس کے ساتھ اب یہ دیکھیں گیون بیس کونسی ہے جی ہیکز ڈیسیمل ہے ہیکز ڈیسیمل کی ملٹی بلائے کروں گا کہ اس کے ساتھ اس کی بیس سکسٹین کے ساتھ اور درمیان میں ہر ڈیجٹ کے بعد ہر ڈیجٹ کے درمیان میں آپ کو پتہ ہم پلاس کا سان لگاتے ہیں اور بعد میں یہ کام کرنے کے بعد جیسے ہمارے تمام کی تمام ڈیجٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں دن ہم کیا کرتے ہیں کہ رائٹ سائٹ سے اگر تو ہمارا جو کوہچن ہے وہ انٹیجر ویلیوز اس میں فلٹنگ نہیں آری پوائنٹ والے کو ویلیوز نہیں آری تو پھر کیا تھا آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ رائٹ سائٹ سے سٹارڈ کرنا ہے بیس پوزیشن لگانی اور لیفٹ کی طرف موو کرنا ہے اور پوزیشن لگانی سٹارڈ کہاں سے کرنا ہے زیرو سے زیرو وان ٹو اور کس کے اوپر پوزیشن لگاتے ہیں پوزیشن میں شا ہم بیس کے اوپر لگاتے ہیں یہ جو آپ نے بیس جس بیس کے ساتھ آپ نے ملٹی بلائے کیا اس بیس کے اوپر ہم یہ لگاتے ہیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ کر دیں فیسے سیکسٹین سے ملٹی بلا کیا پھر件 ای کو ملٹی بلا کیا سیکسٹین سے پھر پھر ای ڈو کو ملٹی بلا کیا سیکسٹین سے اور لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر پوزیشن لگائی بیس کے اوپر تو پہلی پوزیشن їх ص пят پھر پھر اوپر اوپی اوپ دین ون دین وان پھر تو پھر پھر تھری تر اوپ رائعی ، پھر رائوٹڈ سے نایرین میں نے پوزیشن کو طاقります جیسا یہ یہ کرا دیا میں نے یہاں پہ لکھ لیا تو میرے پاس آنس آیا سکس ٹو نائن ون فور فائف سکس یہ میرے پاس اس کا آنس آیا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے اس کے بعد دین جناب ہمارے پاس یہ سینکنڈ والی آپشن آ جاتی ہے یہ والا سینکنڈ اس کو بھی ہم نے ایسی سال کیا پہلے سکس ٹین کی پاور دی فور کے اوپر جو بھی آنس آیا ہے اس کو ملٹیپلا کیا ایف کے ساتھ اب ایف کیا چیز ہے ایف بسکلی اگر اسی ملک ہے دوستو کس کو ریپریزن کرتا ہے فیفٹین کو تو یہ یہ دیکھیں میں ہے کہ آپ کو یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس اے ہے تو دیکھیں اے کو ریپریزن کیا جاتا 10 کے ساتھ بی کو 11 کے ساتھ سی کو 12 dai ڈك ڈ ڈ ڈ ڈ اس کے بعد آپ نے تمام ویلیو کو ایڈ اپ کر دینا جیسی ایڈ اپ کریں گے تو وہ آپ کی ڈیسیمل ویلیو نکل کے آجے گی اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سٹیپ کیا تھا جی ہمارے پاس ایک آکتل ویلیو ہے اس کو بھی ہم نے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پھر میں نے سینگن سٹیپ میں کیا کیا یہ دیکھیں یہ ایک منٹ ہے رہے ہیں سینگن سٹیپ Thompson ٹھدیو ہم چھوڑی آئے ہیں یہ دیکھیں سینگن ویلہ پیج ہم نے سالکار دیا ہے اور یہ ہمارے پاس آگیا سینگن پیج ٹھیک ہے یہ سینگن پیج اس کو اوپر دیکھیں سینگن کے اوپر کیا آکتل ویلیو ہے اس کو دیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے اب دیکھیں آکتل کو دیسیمل میں کنورٹ کرنا ہو پھر بھی ہم کون سا رول استعمال کریں گے میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کسی بھی نمبر سسٹم کو اگر دیسیمل میں کنورٹ کرنا ہو تو ہمیشہ سم و پزیشنل ویٹ میں تھا لگاتے ہیں صرف فرق اتنا پڑتا ہے کہ جس کو کنورٹ کرنا ہونا اس کی بیس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے پیچھلے کوئیشن میں کیا کیا تھا کہ ہیکزیڈیسیمل کو کنورٹ کرنا تھا دیسیمل میں تو ہم نے ہیکزیڈیسیمل کی بیس سکسٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہر ڈیجٹ کو اب یہاں پہ آکٹل کو ملٹیپلائی آکٹل نمبر سسٹم کو کنورٹ کرنا ہے دیسیمل میں تو لہذا یہاں پہ آکٹل کی بیس ایٹ یوز کریں گے تو یہاں پہ آکٹل کے ہر ڈیجٹ کو اس کی بیس ایٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور فائنل پہ جا کے لاسٹ پہ پوزیشن ایڈ کریں گے رائٹ ٹو لیفٹ زیرو سے اپ ٹو سوان تو دیکھیں یہی یہاں پہ میں نے کیا ہے پہلے تھری ڈیجٹ تھا تھری کو ایٹ سے ملٹیپلائی کیا پھر فور کو ایٹ سے ملٹیپلائی کیا سیون کو ایٹ سے ملٹیپلائی کیا ملٹیپلائی کیا پھر سیکس کو جو بھی درمیانے پلس کا سانے وہ لگا دیا بیسے ہی پھر دن اس اس طرح اس کو سالد کیا ایٹ کی پاور ہے فائف اس کو لے کے پاور جو بھی آنسر آئے گا وہ اس کو فور سے ملٹیپلائے کریں گے تو جو ہمارے پاس فائنل آنسر آیا وہ تھا وان تھری وان زیرو سیون ٹو ٹھیک ہے اس طرح باقی سب کے اوپر بھی یہی اپریشن پر فارم کریں گے یہ کام کرنے کے بعد دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا کہ جو بھی آپ کے فائنل سب کے آنسر آئے ہیں ان سب کو آپ نے ایڈ اپ کر دینا ایڈ اپ کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آیا نائن فور نائن فائف ٹو تھری یہ بیسکل ڈیسیمل ویلی تھے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ باہی بیس ڈی بھی لگایا ہوئے ڈیسیمل ٹھیک ہے تو یہ آگئی اس کے بعد دین ہمارے پاس ایک بائنری ویلیو کیون تھی جس کو ہم نے ڈیسیمل میں کنوائٹ کرنا تھا تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ بائنری کی ہر ڈیجٹ کو آپ نے سم پوزیشنل ویٹ میتھڈ کے ذریعے اس کی بیس ٹو آپ کو جانتا ہے بائنری کی بیس ٹو ہوتی ہے تو اس کی بیس ہر ڈیجٹ کو انڈویجوالی آپ نے بائنری کی بیس ٹو سے ملٹیپلائی کرنا تھا اور لاسٹ پر جا کے ان کی پوزیشن ایڈ کرنی تھی بیس کے اوپر اور لاسٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور واپس کی طرف میل لیفٹ طرف رائٹ سے لیفٹ طرف واپس بیگ ورڈ موف کرتے ہیں تو پہلے زیرو پھر وان پھر ٹو تھری ایسے پوزیشن لگاتے ہیں پوزیشن ہمیشہ بیس کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ کار لیا اور اس کو سالگنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی بیس ہے اس کی جو بھی پاور ہے اس کو پہلے آپ نے لے لینا اس کی پاور لینی ہے جو بھی آنسر ہے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اس کے کرنٹ ڈیجٹ کے ساتھ تو جو بھی آنسر ہے اسے یہاں پہ لکھ لینا ہے درمیان میں پلس کا سائن باقی بھی سب کے اوپر یہ والا آپریشن پرفارم کر دینا ہے اور جہاں پہ دوستو زیرو ملٹیپلائی ہو رہا ہو جہاں پہ ملٹیپلائی اشکیشن اوڑی ہو زیرو کے ساتھ تو وہاں پہ آپ کو پاور لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کسی بھی جیس کی پاور جتنی مرضی بڑی ہو جب وہ فائنلی زیرو سے ملٹیپلائی ہونا ہے تو اس کا فائنل آنسر زیرو ہی آئے گا تو لہذا پھر ہمیں اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی زیرو لگا ہوا ہے زیرو ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وہاں بھی ہم ڈریکٹلی زیرو ایڈ کر دیتے ہیں لیکن ایڈ ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد یہ جو بھی آپ کے آنسر آنس آپ کو آپ نے ایڈ اپ کر دینا ہے ایڈ اپ کرنے کے بعد آپ کا فائنل جو آنسر آئے گا وہ جناب یہ تھا وان فور ایٹ فائی فور ایٹ فائی فائی ٹھیک ہے تو یہ ڈیسیمل میں آ گیا اس کے بعد آپ کا چوتھا تھا کیاو مین کے اندر تو اس کیاو مین کے آپ کو دیکھیں یہاں پر سیمبل دیئے گئے ہیں اب اس سیمبل کا کیا مطلب ہے یہ آپ نے پہلے پہلے سٹائب میں کیا کرنا تھا ہر سیمبل کو اس کی ملٹیپلائی کرنا تھا اس کی بیس کے ساتھ تو کیاو مین کی بیس میں نے آپ کو بتایا فائی ف ہوتی ہے تو فائیف سے ملٹیپلائی کیا ہر مندیجرڈ کو یعنی ہر سیمبل کو تو فائیف سیمبل تھے اس کے بعد دوستو آپ نے وہی طریقہ جیسے 5 کی پاور لی فور کے اوپر دین اس کو اس کے ڈیجر یہ جو سیمبل اس کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے اب اس سیمبل کا کیا مطلب ہے یہ میں نے اپو کال کی ویڈیو وان کے اندر بھی پارٹ وان کے اندر بھی کور کرویا تھا لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینے یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے کیف مین کے سیمبل لکھی ہوئے اور ساتھ ان کا ڈیسیمل ایک ویلنٹ لکھا ہوا ہے دیکھیں اگر سمیشن کا سائن ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیسی ambul دے کا سائن ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وان اگرگرریڈی بھی سمبل ہوتا اس کا مطلب ڈو ہوتا ہے اگر یہ آپ کے پاس ا ارہم سائن ہو تو اس کا دیکی ملٹ استمر میں 3 ہوتا ہے اور اگر یہ آپہ کوسحہ تو اس کا اق gardری جان اس قرؐ جان اس میں譏 گے کرنا má vem ڈیسیمل ایکیویلنٹ ہے تو اس کا ڈیسیمل ایکیویلنٹ تھا 4 تو اس کا مطلب ہے ہم نے 5 کی پاور نہیں 4 4 کے اوپر جو بھی آنسر آئے گا اس کو 4 سے ملٹی بلائی کر دیں گے then باقی باقی حساب میں بھی ایسے ہی کرنا تھا کہ آپ نے ان کا ڈیسیمل ایکیویلنٹ دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ پھر ملٹی بلائی کرتے جانا ہے تو یہ آپ کے پاس فائنل آنسر آگیا اس کو آپ نے پلس کر دینا ہے اور یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہونے کے بعد then next تھا ہمارے پاس ڈیسیمل نمبر 5 کے اوپر ہمارے پاس تھا ڈیسیمل کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرے تو ڈیسیمل دو ڈیسیمل میں کنورٹ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ ڈیسیمل میں ہے تو لہذا یہاں پہ مرا کام کمپلیٹ اب ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہم نے ایک چیز سال کر دیا میں وہ جو ہم نے ڈیسیمل میں ہر کسی کو کنورٹ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا کرنے کے بعد دیکھیں اس نے کیا کہا تھا کہ جیسے یہ آپ نے ان سب کو ڈیسیمل میں کنورٹ کر دینا کرنے کے بعد آپ نے ان کے اوپر یہ جو اریتمیٹک اپٹیشن لگے ہوں میں ہے پلس مائنس پلس مائنس کا یہ سال کرنا تو یہ دیکھیں یہاں میں نے جو بھی ہمارے ہیکزیمل کا ڈیسیمل میں آنسر آیا تھا وہ میں نے لکھ لیا یہاں پہ درمیان میں پلس کا سانہ ہے وہ لگایا پھر یہاں پہ تھا آکتل تو آکتل کا جو بھی میرا اوپر آنسر آیا تھا وہ میں نے یہاں پہ لکھا درمیان میں مائنس مائنس لگا دیا اس کے بعد بائنری کا جو بھی آنسر آیا تھا وہ یہاں پہ لکھا دن آگے پلس ہے آگے کیمپ مین کی کوڈنگ کا جو بھی آنسر آیا تھا ڈیسیمل میں وہ میں نے لکھ لیا اور آگے مائنس ڈیسیمل کا ویسے لکھ دیا ٹھیک ہے دن اس کے بعد درمیان میں آپ دیکھیں ایک دو پلس کے سانہ ہے اور دو مائنس کے سانہ ہے تو آپ کو پہلے پلس سال ہوتا ہے اور then بعد میں مائنس سال ہوتا ہے تو میں نے پہلے کیا کیا کہ یہ فرسٹ اور سینکڈ ویلیو کو پلس کی وجہ سے ان دونوں کو اپس میں ایڈ اپ کیا اور یہاں پہ لکھ لیا اس کے بعد درمیان میں मائنس کا سين ہے منس کا سین میں نے ویسے لگا دیا آگے پھر یہ تیسری اور چوتھی ویلیو کو اپس میں ایڈ اپ کیا کیونکہ ان کے دونوں کی درمیان میں پلس کا سین تھا تو تیسری اور چوتھی ویلی کو ایڈ اپ کرنے کے بعد میرا انسر یہ آیا آنے کے بعد درمیان آگے نیکسٹ مائنس کے سائن تھا وہ مائنس کے سائن میں نے ایسے ہی لگا دیا اور آگے یہ جو فیفتھ ویلی ہے یہ بھی ایسے لکھ دی اس کے بعد نیکسٹ TIME میں میں نے کیا کیا کہ اب دیکھیں یہاں پر تین ویلی جاتے ہیں اور تین ویلی کے درمیان میں دو مائنس کے سائن تو آپ کو بتا مائنس کے سائن میں کیسے صالف کرتے ہیں کہ لیفٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور رائٹ کی طرف موف کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ فرسٹ اور سینگنڈ ویلیو میں سے سینگنڈ ویلیو میں سے سینگنڈ ویلیو کو مائنس کیا جو بھی آنسر آیا اس میں سے میں نے اس تھرڈ ویلیو کو مائنس کر دیا تو ہمارے پاس بسکلی آنسر آیا مائنس 31, 21, 89 اور 9 یہ دیسیمل آنسر آ گیا پھر اس نے کیا کہا تھا کہ جیسے ہی آپ اریتمیٹک اپریشن پر فارم کر لیں اپریشن پر فارم کرنے کے بعد آپ کا جو بھی ڈیسیمل آنسر آئے گا اس کو آپ نے بیس فائف کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو بتا ہے جب ہم نے ڈیسیمل کو کسی بھی دوسری بیس کے اندر میں بائنڈی میں یا آکٹل میں ہیکس ڈیسیمل میں یا کسی بھی دوسری بیس میں کیاپ میں میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم ڈیوائیڈ اینڈ ریمنڈر رول کا استعمال کرتے ہیں تو ڈیوائیڈ اینڈ ریمنڈر رول اگر آپ کو نہیں یاد تو وہ آپ نے میری ڈیجیٹر لاجک ڈیزائنڈ کی پلی لیس میں جاکے ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے سام آف پوزیشنل ویٹ میتھڈ اور ڈیوائیڈ اینڈ ریمنڈر رول اور اس کے علاوہ بہت سے ٹاپک میں نے ڈیجیٹر لاجک ڈیزائنڈ کے سٹپ بسٹپ اس طرح کور کروائے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے جاگے اسے دیکھ سکتے ہیں تو ڈیوائیڈ اینڈ ریمنڈر رول بیسکل یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈیسیمل ویلی ہوتی ہے اس کو آپ لکھتے ہو اور ڈیوائیڈ کرتے ہو مطلقہ بیس کے ساتھ اس بیس کے ساتھ جس بیس میں آپ نے کنوائیڈ کرنا ہو اب یہاں پہ ڈیسیمل کو کیوں نہیں ہم یوز کرتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں نہ ہم سام آف پوزیشنل ویٹ میتھ میں یوز کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن بیسکل یہ ہے کہ سائنٹس نے کہا جو ڈیسیمل ہے نا یہ بیسکلی نیچرل نمبر سسٹم ہے یہ کوئی ہم نے خود سے نہیں بنایا یہ نیچرل نمبر سسٹم ہے اور سائنٹس نے کہا جو نیچرل نمبر سسٹم ڈیسیمل ہے اس کی کبھی بھی بیس استعمال نہیں ہوتی ارثمیٹک آپریشن پر فارم کرنے کے لیے یا سم پوزیشن میڈ میتھڈ کرنے کے لیے یا ڈیوائیڈن ریمینڈ رول کرنے کے لیے کہتا ہے جسٹ ہم اسے لکھتے ضرور ہے اس کی بیس ٹین لکھتے اس کہتا ہے ضرور ہے لیکن ہم اس کو کبھی بھی ارثمیٹک آپریشن پر فارم کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں اس لئے آپ نے یاد رکھنے ہے یہ ہی وجہ ہے کہ ہم نے اوپر بھی کسی کوئیشن کے اندر ڈیسیمل کو استعمال نہیں کیا یعنی بیس اس کے ٹین کو استعمال نہیں کیا اور نہ ہی یہاں پہ ڈیوائیڈن ریمینڈر رول میں استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیوائیڈن ریمینڈر رول میں بسکل یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری ڈیسیمل ویلی ہو اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس بیس میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے کس میں کنورٹ کرنا ہے بیس فائف میں فائف کے ساتھ اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ڈیوائیڈ کرتے کرتے ہیں جو بھی آپ کا ریمینڈر جو باقی بچتا ہے نا مین اسے ہم کہتا ہے ریمینڈر جو بھی ریمینڈر بجے اسے سائٹ بھی لکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور فائنلی جب پورا فائنلی آنسر سالو ہو جے ہونے کے بعد پھر اس ریمینڈر یہ جو ہمارے پاس ریمینڈر بچے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس آنسر ہوتا ہے اس آنسر کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ اور بٹم ٹو ٹو ٹاپ موو کرتے ہیں یعنی یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ جو آپ کا یہ جو لیفٹ ٹو رائٹ ہے لیفٹ کی طرف سازے پہلے کیا جی ون فائنل مین لاسٹ پہ جو آپ کا آنسر ہے ون پھر ٹو پھر نیچے سے اوپر کی طرف موو کرنا ہے ون ٹو فور فور زیرو 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 فور فور ٹھیک ہے اس طرح تو کیسے اس نے کہایا آنسر لکھنا ہے لیفٹ ٹو رائٹ بٹم ٹو ٹاپ ایسے آنسر آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں دا کلیر ہو گیا اوکے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہمارے پاس آنسر آگیا ہے جناب جو ہمارے پاس آنسر آگیا ہے اس کا بیس فائف کا اس نے کہا یہ دیکھیں یہ بیس فائف کا ہم نے آنسر لکھ دیا اور یہ مائنس کیوں ہوا ہے کیونکہ اوپر دیکھیں اس کے ساتھ مائنس تھا یہاں پہ آپ کو یاد ہے نقصہ قرار ٹھائے بھی دے ٹھائے بھی جانتی ہے نیکس ٹام کے پر پچک کس کی ہمیں صحاب دنšیں اور واقع پر اگر تو سمال مجھے ہیں تو ہم اس کے لئے ٹو آئے فارہ ہیں تو اس میں سے پیسہ بھی ہے فارہ انتاؤیا ہے اور اس میں تبک بھی دیا ہوئی ہے اپنے دا رہا ہے ساتھ میں آپ کنم مجھے رہی ہے پہر پر پر چرے پر پڑ کر جاملے Read خطیں پہس ساتھ میں انتاؤیا ہے پہس ساتھ میں انتاؤیا جائے لئے نمبر ہیں بی پارٹ کے بھی پانچ نمبر ہیں اے پارٹ میں اس نے کیا کہا ہے بیسکلی اے پارٹ میں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک hexadecimal value ہے اس کو آپ نے gray code میں convert کرنا ہے تو gray code میں دوستو ہمیشہ binary convert ہوتی ہے میرے binary کو ہم gray code میں convert کرتے ہیں یا gray code کو binary میں convert کرتے ہیں یہ میں نے part 2 کے اندر آپ کو سمجھایا تھا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو binary کے علاوہ کوئی بھی اور number system کی value given اور کا جائے کہ اس کو gray code میں convert کرو تو اس کا بڑا یہ ساندھ رکھا یہ ہے کہ آپ پہلے اس اپنی current number system کو پہلے binary میں change کر دو then جو بھی اس کی binary آئے then اس binary کو آپ gray code میں convert کر لو تو یہی یہاں بھی میں نے کیا کہ میں نے پہلے جو hexadecimal کے جتنے بھی digit تھے ان تمام digit میں نے فردن binary نکالی تو آپ کو تھا f کی binary ہوتی ہے 1111 then اس کے بعد e کی binary ہوتی ہے 1110 then 4 کی binary ہوتی ہے 0105 کی binary ہوتی ہے 0101 e کی binary ہوتی ہے 1110 a کی binary ہوتی ہے 1010 ٹھیک ہے تو میں نے hexadecimal کے ہاتھ دیجٹ کو اس کی binary میں convert کر دیا then یہ جو میرے پاس binary آئی ہے اس binary کو میں نے دیکھیں gray code میں one by one convert کر دیا ٹھیک ہو گیا اب binary کو gray code میں convert کرنے کا طریقہ کیا وہ میں نے آپ کو part 2 کے اندر detail کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے یہاں پہ میں repeat نہیں کرنے والا وہ آپ کو concept میں نے بتایا تھا اچھے طریقے سے وہ آپ میرا part 2 دیکھے تو آپ نے assignment cover کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے سیکھنا تک یہ میں نے کیسے convert کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یعنی میں نے binary کے ہر value کو اس کے gray code کی value میں convert کر دیا then جو بھی آپ کا پاس یہ final gray code کا answer آیا اس کو آپ نے یہاں بھی لکھے then باہر آپ نے یہ کس کا answer ہے gray code کا تو آپ نے یہاں بھی باہر لکھے دینا gray code ٹھیک ہے تو یہ آپ کا final answer آگیا then اس کے بعد اس کا جو question number 2 کا b part تھا اس میں آپ کو اس نے یہ کہا تھا کہ basically آپ کے پاس ایک octal value ہے اس کو آپ نے access 7 کے اندر convert کرنا ہے تو کسی بھی number system کو access 7 access 8 access 9 کے اندر کیسے convert کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو part 3 کے اندر ابھی ابھی recently آج ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے part 3 جس میں میں آپ کو detail کے ساتھ یہ سمجھایا کہ کیسے ہم اپنی octal value decimal کو access 7 کے اندر convert کرتے ہیں تو وہاں سے آپ detail کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے پہلے کیا کیا octal کے ہر digit کو یہاں پہ لکھ لیا تو octal کے اندر کتنے ڈیویڈ ہے اس نے دینے ہوئے 1 2 3 4 5 پہلے 7 دیا پھر 6 ہے پھر 3 ہے پھر 7 اور پھر 2 ہے تو octal کے 7 کا اکسس 3 کے اندر کیا code ہوتا ہے 11 10 6 6 6 کا کیا code ہوتا ہے 11 01 3 کا کیا code ہوتا ہے 10 10 7 کا کیا code ہوتا ہے 11 10 2 کا کیا code ہوتا ہے 10 01 ٹھیک ہے تو یہ میں نے ان کو ان کے access 7 coding coding اندر لکھ لیا لکھنے کے باد یہ جو بھی آپ کا انصر ہے اس کا میں نے یہ access 7 کے اندر answer لکھ کے باہر لکھ دیا access 7 کیوں کیوں کہ یہ answer کس کا اکسس 7 coding scheme کا تو باہر یہ لکھنا لازمی ہوتا ہے کہ جس بھی یہ نمبر سسٹم کا آنسر ہوئی ہے جس بھی کوڈنگ سکیم کا آنسر ہو اس کا نام لکھنا یہاں پر لازمی ہوتا ہے اگر آپ نہیں لکھیں گے تو وہ آنسر غلط ہوئے گا ٹھیک ہے تو موسٹ ویلکم دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جس میں میں آپ کو سٹپ بسٹپ کویچن نمبر ون اور کویچن نمبر ٹو کے اے اور بی پارٹ کور کروائے ہیں ٹھیکی سو مچ ٹیل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ